بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ میری دعا ہے اب جہاں بھی رہیں ٹھیک ٹاک رہیں خوش باش رہیں فرینز آج ہماری کچن میں بہت ہی مزے کے بہت ہی کرکرے بہت ہی خستہ اور بہت ہی سپائسی گولگپے بن رہے ہیں میں انہیں بہت ہی آسانی سے تیار کر لیتی ہوں فرینز تچلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرینز گولگپے بنانے کے لیے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں میں نے ایک کپ موٹے والی سوجی لیے ہیں سوجی کا ہاف ہم لیں گے میدہ یعنی کہ آدھا کپ میدہ اور میدے کا ہاف ہم لیں گے آٹا جسے ہم روٹی بناتے ہیں ون فورت کپ فرینز اس کی میریرمنٹ بہت آسان ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اگر اس طرح آپ بنائیں گے تو آپ کے گولگپے بہت زیادہ خستہ بنیں گے تو فرینز سب سے پہلے ہم اپنا آٹا گھون کے تیار کر لیں ایک کپ سوجی موٹے والی سوجی لیے ہیں آپ نے ہاف کپ میدہ ون فورت کپ آٹا فرینز ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے فرینز ہم نے اسے نیم گھرم پانی سے گوننا ہے ہم نے پانی جو ہے وہ ٹھنڈا پانی نہیں لینا نیم گھرم پانی سے جب ہم گوندیں گے تو ہمارا جو آٹا ہے بہت ہی اچھا تیار ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پانی ایڈ کریں گے اور گونتے جائیں گے پان سے سات منٹ تک میں نے اچھے سے آٹے کا گوندہ ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا آٹا سوکٹ ہمارا تیار ہوگیا ہے اب اسے کور کر دیں گے تقریبا پندر سے بیس منٹ کے لیے اور پھر ہم گھرم پہ تیار کریں گے فرینز اٹھا گوندے میں میں نے ایک کپ پانی لیا تھا اس میں سے ون پورس کپ پانی بچ گیا ہے دیکھ لیں آپ ہماری ڈو دیکھیں کتنی سوکٹ ہے فرینز آٹا ہمارا سات ہو گیا ہے اب ہم گول گپے تیار کریں گے میں اس کے دو پیڑے تیار بنا لوں گی ہم اسے بے لیں گے اور گول گپے تیار کریں گے فرینز یہ دیکھیں میں نے اسے بے لیا ہے اب میں یہ کوکی کٹر ہے اس کی مدد سے میں گول گپے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں فرینز اب ہم یہ اوپر سے جو ایکسٹر ہے یہ اٹھا لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم دوبارہ پیڑا بنا کے دوبارہ سے بے لیں گے اور اسی طرح اپنے تمام گول گپے جو ہم وہ تیار کر لیتے ہیں آپ جتنا اسے پتلا بلیں گے گول گپے اٹھنے ہی ہمارے خستہ اور کورکرے بنیں گے یہ دیکھیں فرینز میں نے تمام گول گپے تیار کر لیے ہیں اب ہم انہیں پھرائی کریں گے فرینز آئل ہمارا بہت تیز گرم ہونا چاہیے جیسے ہم اسے ڈالیں گے ایک دو سیکنڈ کے لیے اس کو چھوڑیں گے اور پھر ہم اسے چمت سے پریس کریں گے پوچھ کریں گے پھر اوپر کریں گے یہ دیکھیں اگر آپ اس کو چمت سے دبائیں گے نہیں تو گول گپا ہمارا پھولے گا یہ دیکھیں چینز ہلکا ساپنے پوچھ کرنا اور چمج کو ہلانے یہ دیکھیں یہ تھنڈے آئل میں کبھی بھی اس طرح نہیں پھولیں گے دیکھیں فرینز اسی طرح باقی کے بھی تیار کر لیتے ہیں اب ہم اپنا کھٹا پانی تیار کریں گے میں نے آدھا لیٹر پانی لیا ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے سکتے ہیں 1 ڈیپل سپون چارک مسالہ پاوڈر ڈالوں گی 1 ڈیسپون زیرا پاوڈر 1 ڈیسپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ڈیسپون کالا نمک 1 ڈیسپون پائٹ نمک اور میں نے املی کا پاک تیار کیا ہے یہ ڈالیں گے اس میں آپ جتنا کھٹا پینہ پسند کرتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق اتنا کھٹا یہ ہمارا کھٹا پانی تیار ہو گیا اب میں ہرے دھنیے اور پودینے کا پانی تیار کروں آدھا لیٹر میں نے پانی لیا ہے اس میں 1 ڈیسپون گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کروں گی 1 ڈیسپون چاٹ مسالہ پاوڈر 1 ڈیسپون کالا نمک زیرا 1 ڈیسپون وائٹ نمک 1 ڈیسپون میں نے ہرہ دھنیا اور پودینہ لیا اسے میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا اس میں میں نے ہری مرچے بھی ڈال لیے فرینڈز اب یہ ڈال لیں گے اس میں ایملی کا پلک ڈال لیں گے فرینڈز ہمارا گرین والا اور یہ ایملی والا کھٹا جو ہے یہ دونوں تیار ہو گئے ہیں اب ہم اپنے جو گول گپے ہیں انہیں فیل کریں گے فرینڈز اب ہم اپنے گول گپوں کی فیلنگ کریں گے یہ گول گپا لیں گے یہ دیکھیں آپ اس کی واض سن سکتے ہیں کتنے خستہ بنے گا اس میں پوٹیٹو ڈالیں گے بوائل سفید چنے ڈالیں گے دہی اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے یہ ڈالیں گے تھوڑی سی گرین چٹنی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز میں نے ایملی اور بوہارے کی کھٹی مٹھی چٹنی بنائی ہیں یہ ڈالیں گے اس میں اور اس پہ کیچپ ڈالیں گے تھوڑی سی دہی اور ایڈ کریں اسی طرح اپنے تمام گھل گھپے جائیں وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو فرینڈز تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزی کے بہت ہی خستہ بہت کرکرے بہت کرارے بہت سپائسی ہوم میڈ گھل گھپے بہت ہی مزی کے بنی ہیں فرینڈز آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنی آسانی سے تیار کر لیا ہے بس آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے گھل گھپے کو بناتے ہوئے ایک تو آٹا بہت اچھے سے گھوڑنا ہے دوسرا جتنی میں نے میئرمنٹ بتائیے اسی کے حساب سے آپ نے کرنا ہے اگر بڑھانا چاہے تو اس کی کونٹریٹی کو آپ ڈبل کر دیں تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو گر اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ